جو ہی پرمار یعنی آپ کی پیاری کم کم جو ہی پرمار نے اپنے پتی سچن شوف سے سارے رشتے توڑتے ہوئے ڈیووز لے لیا اور پھر جو ہی کی زندگی میں باقی رہ گئی صرف ان کی ننی سی بیٹی سمائے رہا لیکن جو ہی نے اپنی بیٹی کو کیسے سبھالا کیسے اپنی بیٹی کو اپنے ڈیووز کی بارے میں بتایا اور کیسے پھر ایک سنگل مدر کی طرح انہوں نے لائف کی چالنجز کا سامنا کیا ٹائمس آف انڈیا کے ساتھ ایک انٹیویو میں جو ہی نے ان تمام باتوں سے پردہ اٹھایا ہے جو ہی کے مطابق جب وہ اپنے سچن سے طلعت لینے کے لیے پروسیڈ کر رہی تھی تو اس وقت سمائرہ اپنے نانا اور نانی سے کافی زیادہ کنیکٹڈ تھی اس مشکل دور میں سمائرہ کے نانا نانی نے ہی اس کے لیے ممی اور پاپا دونوں کا گردار نبھایا اتنا ہی نہیں سمائرہ کے لیے یہ وقت مشکل تو تھا ہی لیکن جو ہی خود بتاتے ہیں کہ سمائرہ بچپن سے یہ ایک سمجھدار بچی رہی ہے اور چیزوں کو سمجھتے ہوئے خود کو نیگٹیویٹی سے بچا کر چلنا جانتی ہیں سنگل پیرنٹ کے طور پر اپنی بیٹی کو پالنے کے سوال پر جو ہی کہتی ہے کہ لائف میں مشکلوں سے نبٹنے کے طور طریقے انہوں نے اپنے پیرنٹ سے سیکھے تھے اور آج وہی ان کے کام آ رہی ہیں حالکہ تلاک کے باوجود اب سچن کے ساتھ ان کے اچھی دوستی ہے اتنا ہی نہیں سچن شروپ کی ما یعنی کی جو ہی کی ایکس مدر ان لاؤ کے ساتھ بھی سمائرہ کے ریلیشنشپ بڑے پیارے ہیں لہٰذا کبھی ایسا لگتا ہی نہیں کہ جو ہی کی بیٹی ایک سپریٹڈ محول میں رہ رہی ہے اب کل ملا کر بھلے ہی جو ہی کی زندگی ڈیووز کے بعد بدل گئی ہو لیکن انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے ہر وہ تمام خوشیہ اس کے دامن میں ڈالنے کی کوشش کی ہیں جو ان کے لیے ممکن ہیں موسیقی